اللہ 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 کباب تو بہت اچھے بنائے تم نے نہیں چکے کی pass م Laurent passages و ہم ڈا 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 ژا ڈا ڈا نا ہےا.UD گئی losses کیا لیکن کھانا جب گئی ریس ریس کیا لیکن ہے مجھے دو مجھے تاکہ کر گu مجھے خاموشی خوانا ختم کرو تم لوگوں とوں نے پوچünے اینا تاکہ نہیں ہو پھر اون ست گرال دیے چاوال چین تو ان کی حôtری ہے ہرے دارے نچاوکر بچے مجھے چی都是 تم دونوں کا کیوں گرایا کیوں گرایا کیوں گرایا کیا کر رہی ہوگئی ہو پاگل ہو گئی ہو ہر وقت اندھی کاموں پر ہوتھی رہوں میں صبح سے لیکے رات تک انت کا کام کرتی رہوں کیا کر رہی ہو یار کیوں مار رہی ہو بچے ہیں غلطی سے ہو گیا یہ یہ بچے ہیں غلطی سے گر گیا اپنے مطلب کی ساری باتیں ان کو پتائیں کب جیم کھیلنے کب بہار جانے کس سے کیا باتیں کرنی ہے پتہ نہیں ہے تو صرف یہ نہیں پتہ کہ ماں کو ستانہ نہیں ہے کوئی ایک موقع ہاں سے جانے نہیں دیتے گے مجھے تنگ کرنے کا اور تم بھی کوئی ایک موقع ان پر تشدد کرنے کا جانے نہیں دیتے اٹھو بیٹا کرنے تو اپنی ماما کو تقریر ہم باہر جا کے کھانا کھائیں گے چلو یہ نے آپی چاہے یہاں بھائی شکری بھائی سکون ہی سکون ہے گھر میں پتہ ہے ایسے سکون کے لامے نا شاز و ناظریں نصیب ہوتے ہیں سمرا گھر کی رونک تو بچوں سے ہوتی ہے اور خوش قسمت ہے وہ گھر جہاں پہ بچوں کا شور رہتا ہے آپی یہ دو بچے ہیں نا دو نہیں ہے بلکہ پورے دس کے برابر ہیں بھائی وقت ماں کو زریل کر کے رکھتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن ٹیبل پہ کھانا نہ گرا ہو یا زمین پہ کھانا نہ گرا ہو یا خود کھانے کے اوپر نہ گرا ہوں اب آپ بتائیں مجھے بچے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں وہ لڑکے تو بیسے بھی پترہ تن شرارتی ہوتے ہیں انشاءاللہ بڑے ہوں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا آپ تو نا آپی ہر وقت مجھے ہی کا سوروار ٹھرائیں ابھی بہن کا دلکھ سمجھا ہے آپ نے کیسی باتیں کر رہی ہو اتنے چھوٹے بچوں سے بڑوں جیسے رویہ کی امید رکھتی ہو ہاں ہاں میں ہی غلط ہوں اور تو اور میری تربیت بھی غلط ہے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہیں ارے میں بھی تو چاہتی ہوں کہ میرے بچے تمیز سے بیٹھیں میری ہر بات مانیں تنگ نہ کریں مجھے مگر نہیں میری تو یہ خواہش کرنا ہی فضول ہے آپ ہی اگر آپ کے اتنے بتمیز بچے ہوتے نا تو آپ تو مار مار کے ان کا بھرکس نکال دیکھی ٹانگیں توڑ دیتی ہیں آپ تو ان کی سمرہ سب کے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں بس شروع سے کچھ تربیت کی بات ہوتی ہے ہر وقت کا روک ٹوک ڈانٹ بچوں کو باغی بنا دیتی ہے یہ میری بات اچھی طرح سے تم سمجھ لو سوچا تھا دو چار گھڑی بیٹھ کے بہن کے ساتھ سکھ دکھ کر لوں گی لیکن یہاں تو میری بہن کے اپنے خوش ساکتہ دکھڑی ختم نہیں ہوتے ہیں ارے آپی آپ ناراض کیوں ہو رہی ہیں اگر میں آپ سے دل کی بات نہیں کروں گی تو پھر کس سے کروں گی بتائیں مجھے اچھا بیٹھئے تو صحیح کھانا کھا کے چاہیے گا بیٹھئے سمرہ یہ تمہارے دل کا بوڑھ نہیں بلکہ کور دیما کا فطور ہے جو دن با دن بڑھتا ہی جا رہا ہے کھا گیا کھانا آپی سارے مجھے ہی کسی روار دھراتے ہیں میری اپنی سگی بین ہوگے میرا دکھ نہیں سمجھ سکتی ہے ایرے خاموش ہو جاؤ ڈراما دیکھیں دو مجھے ایرے ایرے کب وخت ایرے شرمی آتی مچالے جو سکون کا تھاسک لینے دے مجھے کون صاف پر رہے گا تیرے باپ صاف کرے گا پٹ 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 کے ڈھیٹ ہو گئے لیکن اکل نہیں آئی مچالے جو فرق پی پڑھاؤ کان پر جو تک رہنگی ہو کون صاف پر رہے گا یہ کرو صاف اٹھو چکل کے دیکھ رہے ہو میری ساپ کرو اس کو اوڑی چادر میری خراب کر دی چھے اس کی امی جان لیجے پی بیٹا آپ لیجیے نہیں آپ لیے پی لیے میں پکڑ رہا تینکیو بیٹا تینکیو بیٹا اچھا ہوا آپ تھوڑے دنوں کے لیے یہاں رہنے آگئی آپ تھوڑی تربیت اپنی بیٹی کی بھی کر دیں ہر وقت اسے میں رہتی ہے کیلا تو پوری زندگی ناں کی زبان پہ ہی رہے گا یہ شکر ادار نہیں کر رہے کتنی پڑی لکھی سلے کی شوار بی بی ان کو مل گئی ہے جو سارے کام ان کو وقت پہ کر دیتی ہے دیکھ رہی ہے ماشاءاللہ میری بیٹی تو بہت سوگھڑ اور سمجھدار ہے بس ذرا سی جذباتی ہے ذرا سی بس ہے ممآ 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 میرے پیٹ میں درد ہورہا ہے میں تو خوش روم جاہا ہے تو چلے جو خوش روم ممآ آپ لے کر چلے دس سال کا ہو گیا لیکن ابھی بھی ما ہی اس کو وش روم نہیں کر چاہے خوش چلے جاؤ نا آرے تم رہنے دو آرام سے کھانا کھو میں لے جاتا چلو بٹا ارے نینی بٹا تم بیٹھو بٹا لے جاو اسے اتنے بڑے گھوڑے ہو گیا لیکن نہیں مجھا رہے تو ہم آکو سکون سے کھانا کھانے دیں اٹھو چلو جہاں میں نے کھانا لگایا اس کے پیٹ میں ملوڑ ہوئی ارے بٹا سامرا تمہ در بیٹھی ہو بٹا چلو بٹا کھانا کھالو کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے ہونے دے امی کھانا ٹھنڈا واشڈوم سوکے آریوں میں ساری بھوکی میری ختم ہوئے کتنی میند سے پیار سے میں نے کھانا لگایا تھا مانگر نہیں کھانا کھانا تو میری قسمت میں ہی نہیں ہے ہمیشہ ہی ہوتا ہے میرے ساتھ جہاں میں نے کھانا لگایا وہاں ان کو واشڈوم یاد آیا دلنا جلاؤ میری بچی ہر ماں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے تم کسی سے بھی جا کر پوچھ لو تم دو بچوں میں تھک گئی ہمیں دیکھو ہمارے چھے چھے بچے تھے ایک نیوالا موں میں اور پاؤں واشوں میں اس طرح کھانا نصیب ہوتا تھا ہمیں یوں ہی تو میرے رب نے ماں کے قدموں کے نیچے جندت نہیں رکھی بہت کچھ سہنا پڑتا ہے ان بچوں کے خاطر چلو بٹا اٹھو اور کھانا کھانو صبح سے بھوکی پھر رہی ہو آجو میں مجھے نہیں کھانا کھانا ہوں آپ بیٹھیں ہاں پہ میں آپ کے لئے چاہے گناہ گناہ بٹا اور پھر ٹنکو کی نیکی پر پری نے اس کو اپنا ایک پر دیا اور کہا کہ جب یہ پر تم ہوا میں لہراؤگے تمہیں حاضر ہو جاؤگی اور تم جو بھی حکم دیوگے وہ میں فور ہی طور پر پورا کروں گی نانی اگر میں اچھے کام کروں گا تو پری میرے پاس بھی آئے گی نا ہاں ہاں اگر آپ دونوں اچھے کام کروں گے تو پری آپ دونوں کے پاس بھی آئے گی اچھا یہ بتاؤ کہ آپ پری سے کیا کام کہو گے میں پری سے کہوں گا کہ مممہ کا گزتہ لے جائے اور مممہ پر چہر پر سمائل دے جائے مینٹ مممہ آپ دونوں سے بہت پیار کرتی ہے اور وہ تو آپ کی ہر چیز کا خیال لگتی ہے نا گھر کا سارا کام کر کے وہ تھک جاتی ہیں اس لئے آپ لوگوں کے سامنے اچھا بول لیتی ہیں نانی مممہ خوشی نہیں ہوتی میں تو انبک بھی کرتا ہوں سکول فرینڈز کو بھی گھنڈ نہیں بولاتا نیو ٹوائز بھی نہیں لیتا لیکن مممہ کا موڈ ہی اچھا نہیں ہوتا کوئی بات نہیں پیٹا میں آپ کی مممہ کو سمجھا دوں آپ دونوں اپنا موڈ بلکل خراب مت کرو چلو اب جلدی سے سو سو بہ جانا ہے نا سکول چلو گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ سوچ سبرا تو میں یاد ہے بچپر میں میں تمہیں پریوکی و ٹرزن کی کہانیاں سنائے کرتی تھی اور تم بڑے شوق سے سنا کرتی تھی ہاں ممی اور میں آپ سے کتنی فرمایشے کرتی تھی نا کہ مجھے کھانی سننی کھانی سننی اتنا مزہ آتا تھا تمہیں وہ کہانیاں یاد ہیں چھاری تو نہیں یاد اممی کچھ کچھ یاد ہیں اور بچپر میں تو بیسے بھی بچوں کا حفظہ بہت تیز ہوتا ہے اممی میرا حفظہ تو شروع سے ہی تیز تھا ماشا اللہ کہاں جیسا کرنا اور نور ساتھ کو ان میں سے کوئی ایک کہانی سنا دینا بچے اس عمر میں کہانیاں سننا بہت پسند کرتے ہیں جب بچے اپنے ماباپ کے باس لیٹتے ہیں تو ان کی توجہ اور لمس باکر بہت سکون محسوس کرتے ہیں اممی آج کل فرضی کہانیاں سننے اور سنانے کا رواج ختم ہو چکا آج کل تو نیا دوریل بچے موبائل میں کہانیاں سن لیتے ہیں بچوں کو نہیں کوئی فرق پڑتا اور بچے یقین بھی نہیں کرتے ہیں ان فرضی کہانیوں پہ اممی صاف بات ہے بچپن سب کا اب بھی ایک جیسا ہے ان فرضی کہانیوں کے ذریعے ماں اپنے بچے کو میسیج دیکھتے ان کی اچھی تربیت کر سکتی ہے یعنی اممی آپ ایک اور ڈیوٹی لگا دیں میرے سر پہ سارا دن گھر کے کام کروں اس کے بعد جب رات میں سکون لینے بیٹھوں تو انہیں کہانیاں سنا کے سکون مرباد کر دوں اممی بچوں کو جلدی سلا کے میں ڈرامے دیکھتی ہوں تاکہ میں بھی کچھ مائنڈ کو فریش کروں سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہوں میں بھی انسان سکون کے پل تو بچوں کے ساتھ وقت گزارنے سے ہی ملتے ہیں چلو تو میں ایک کام کرو ہفتے میں ایک دو بار یا پھر ویکنڈ میں ایک آتھ کہانی سنا دیا کرو بچوں کو میں وعدہ نہیں کر رہی لیکن میں کوشش کر رہا ہفتے میں کام کریں یہ دال تو ساف کریں میں نے نا کپڑے رکھے تھے نکال کے آتھے تو میں نے آدھا کام کر کرتے ہیں میٹھا میں نے نے ایک اب چایکہ بھی بنا دیں ہزار دفع کے کارتون دیکھیں میں لیکن نماب صاحب دیکھ اس طرح ہے اس نے ایک پہلی کیسی تاری ہو چلو انجا پھر اٹھو ہمار کرو جا کے بند کرو اسکو اٹھو اٹھو ڈی بیگ لے tegenکھ دو سارم آج میں کانے میں چکن جل فریزی بنا میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں اور آپ جوابی نہیں دے رہے ہیں آواز نہیں آرہی کیسے سننے تمہاری جاہیلانہ چکھو پکار میں کان کے پردے پھاٹنے ہاں کر لے آپ بھی تنس کر لے صبح سے لے کے رات ہو جاتی مجھے ان دونوں کی پیچھے بھاگتے بھاگتے مگر آپ کو کیا بدا آپ گھر میں ہوتے تو پڑا چلے گا نا آپ کو ایک دن ذرا وقت تو گزاریں پڑا چل جائے گا کتنا فوار کر کے رکھتے ہیں مجھے تمہیں کبھی تو پیار سے بچوں سے بات کیا گیا ڈانٹ ڈپٹ کر کے ڈرہ دھمکا کر باتیں منوانا ٹھیک نہیں ہے پیار محبت سے بھی باتیں منوائی جا سکتی ہیں بچوں سے تم مجھ سے کس طرح سے بات کرتی ہو بچوں سے کس طرح سے بات کرتی ہو کبھی تم نے اپنے الفاظوں پر غور کیا کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ تم ایک پڑی لکھی ماں جب تم اپنی جاہلانہ گفتگو کرتی ہونا بچوں کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے کہ تم نے کبھی سکول کی شکل تک نہیں دیکھی ہاں تو آپ کے بچوں نے ہی جاہل بنایا ہے مجھے انہی کی وجہ سے چکنے چلانے پر مجبور ہوئی ہوں میں سمرہ تمہیں اپنے روئیے پر غور کرنے کی ضرورت جس طرح سے تم بچوں کو ٹریٹ کرتی ہونا اس طرح بچے باغی ہو جاتے ہیں ماں باپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں بچوں سے پلیز پیار سے بات کیا کرو محبت سے بات کیا کرو تم ماں ہوں ان کی ماں ہوں اس لئے میرا فرض بنتا ہے کہ میں ڈانٹوں ماروں بھی ان کو میں تربیت نہیں کروں گی اچھی تو کون کرے گا اور آپ سے تو مجھے کوئی امید ہی نہیں ہے آپ تو ہر بات پہ ان دونوں کی سائیڈ لیتے ہیں کبھی یہ حق نرمی کی زبان میں بھی استعمال کر لیا کروں میں سچ کہہ رہا ہوں یار سب لوگ بہت خوش رہیں گے آپ کو تو نہ صرف میرے لہجر میں کانٹے نظر آتے ہیں میرے حساب سے مت کرنے دیجئے گا تربیت ان دونوں کو ان کی حمایت میں بول بول کے بول بول کے کہ آپ ان دونوں کو مجھ سے دور کر رہے ہیں تمہیں بتا ہے تمہیں سمجھانا بلکل فضول ہے تمہیں اللہ ہی سمجھا سکتا ہے آؤٹے 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 آؤٹے搜ز موسیقی 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 بولو کیا مسئلہ ہے ماں کو دو گھڑی مجال ہے تم سکون سے بیٹھ لینے دو مدرم باطم دوست سے بات کر رہی تھی لیکن نہیں دیکھا نہیں گیا نا کہ ماں کسی سے بات کر لے برداشت نہیں ہوا بولو کیا کام ہے وہ ماما اب بول بھی دو ماما حاضر کی بڑھے پارٹی ہے سب دوست اس کے گھر جا رہے مجھے بھی جانے پلیز پرمی چین دے دیں کوئی ضرورت نہیں کسی دوست کی گھر پر جانے کی خبردار اگر گئے نا ترانگیں ٹوڑ دوں گی میں پتہ نہیں کس قسم کے دوست ہوں گے ماں پر کس قسم کے تربیت ہوئی ہوگی ان کی کیا گھر کا محول ہوگا گھر میں بیٹھو کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی مامی پھر وہی کہہ دیا نا نہیں تو نہیں جاؤ تکے بھائی کوئی دیکھو بھائی سو رہا ہے کہ اڑ گیا تم آنکھ نہیں خراب کرو میرا دادا ساتھ کہا ہوں جلدی آؤ میں آ رہا ہوں تمہارے انتظار کرنے کے چکر میں میں مر جاؤں گا میں آ رہا ہوں بس جلدی آؤتنے سارے لوگ ہیں آ گیا دیکھا آن تم کیوں سڑ ہو یار؟ پھیل کیوں نہیں رہے؟ نہیں بولوں گا نا آپ سے نا مامہ سے بات بھی نہیں کروں گا ارے ایسا کیوں؟ یہاں کی بتاؤ میکنی میں نے کیا کیا ہے جو مجھ سے ناراز ہو میرے دوس کی بیٹے پارٹی ہیں سب دوس اس کے گھر جائے گے اس میں پرابلم کیا ہے تم بھی چلے جاں گا میرے مامہ سے پرمیشن دی تھی مگر انہوں نے مجھے منا کر دیا سب دوس میرا مزاگ بڑاتے ہیں وہ بولدیں تو مامہ کے ساکے بیٹے نہیں ہوں اچھا تو یہ بات ہے میں نے ان سے بادہ کر لیا ہے بابا کہ میں ان کی بیٹے پارٹی میں ضرور ہوں گا اور اگر میں ان کی بیٹے پاٹی میں نہیں کہا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گے اور میں آپ سے اور ممہ سے ہرے یار اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اپنے بیٹے کو میں خود لے کر جاؤں گا ٹھیک ہے پرومیس بابا ہرے پرومیس میں بھی جاؤں گا تم تو پہلے مجھے جتاو جو تم نے مجھے ہرایا ہے مو ٹھیک کرو آؤ پھر سے کلتے ریڈیو یس تھانکیو یار تم نے آن کو اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا کیوں ڈاٹا پیار سے سمجھا دیتی سمجھ جاتا تو آپ ان کی سوالت حرکت پر ان کی حمایت کریں گے حمایت نہیں کر رہا اس کی کنڈیشن بتا رہا ہوں یار تم نے بچوں کو قید کر کے رکھا وایا نہ تم انہیں باہر کھیلنے جانے دیتی ہو کوئی بچہ گھر میں آتا ہے تو تمہارا مو بن جاتا ہے آزادی تو انہیں قید کر کے مت رکھو ہاں تو بچے میرے ہیں ترگیب بھی میں نہیں کرنی ہوں نہیں ڈاٹوں گی نہیں باتیں سناؤں گی تو پھر بگڑ دائیں گے کل کل آنکو بگڑ گئے تو آپ لوگ مجھے ہی سنائیں گے باتیں کہ میں نے بگڑ دیا تو اور طریقے سکھانے ہیں ان کو ان کی لاپروائیاں ختم کرنی ہے باتیں نہیں سناؤں گی تو پھر ذمہ دار انسان کیسے بنیں گے وہ اچھا صرف تمہارے بچے میرے بچے نہیں ہیں اور تمہارے اس سخت روئیے سے تمہیں لگتا ہے کہ وہ ذمہ دار شہری بن جائیں گے ہاں ضرور بنیں گے دیکھئے کہ آپ ان کی چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے بولنے سے کھانے پینے سے میری ترویہ جھلگی کی اور لوگ میری باوا کریں گے چلو دیکھ لیتے تمہارے اس ربئی اور تور طریقے سے وہ کتنے امدہ شہری بنتے ہیں اور تمہاری خاندان میں کتنی واوا ہوتی اے آپ نے دونوں کی بپواس سنی کس کتر گھنڈی کفتوکو کر رہے ہیں دونوں نئی معمال آنے کے پلاننگ کر رہے ہیں ڈریکن لگتی ہوں میں دونوں کو ڈریکن پہانہ بنا دوں کی چھائے سے ساڈ 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 سننے رہی ہاپنا ٹانٹو دیکھتے رہتے ہو ہمار کون کرے گا بھائی بھائی آپ تو بلی کو مممہ لگ رہے ہیں مممہ بھی ایسی چلاتی ہیں ہاں جب مممہ ڈاٹتی ہیں وہ بھی ڈریکن لگتی ہیں بھائی میرا دل چاہتا ہے بابا ان مممہ کو چھوڑ دیں اور نئی مممہ لے آئیں تو پیاری ہوں کھیلتی ہوں اور سمائل بھی گرتی ہوں ہاں بابا سے ضرور بولے گئے اچھا اپنی ماں تو بری رکھتی ہے نئی مممہ لانے کا بڑا شوق ہے تو جاونا لے کے آؤں کس نے منع کیا ہے کس نے روکا ہے کیا ہو گیا کیوں بچوں پر اس طرح سے چلا رہی ہو ہرے آپ نے دونوں کی بپوا سنی کس کتار گھمدی کفتوکو کر رہے ہیں نئی ماما لانے کے پلاننگ کر رہے ہیں ڈریکن لگتی ہوں میں دونوں کو ڈریکن تمہاری نئی ماما آئے گی نا میں بھی دیکھتی ہوں کتنے پیار سے لگتی تمہیں کتنے لار سے لگتی میں تو ظلم ڈھا رہی ہوں اچھا ایک منت اس طرح سے بات کر رہی ہیں بچوں کی ان باتوں سے سبق لینے کے بجائے تم ان پر برس رہی ہے ارے بچوں کو اس حد تک لے جانے والی تم خود ہو وہ تم سے متنفر ہو چکے ہیں اندازہ ہے تمہیں میں نے ان بچوں کی خاطر اپنا سبح چین سب کچھ برباد کر دیا ارے راتوں کی نیندیں حرام کر دی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو اس حال تک پہنچانے والی میں خود ہوں یعنی اب بھی میں ان کے دل میں جگہ نہیں بنا پائی ان کے دل میں اپنی محبت نہیں ڈال پائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ اتنے چھوٹے ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ کل کو بڑے ہوں گے تو ماں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اندازہ ہے آپ کو یہ نہیں ہے وہیں سلوک کریں گے جو اس وقت تم ان کے ساتھ کر لیں ہر وقت بچوں کی سائیڈ لیتے رہتے ہیں ہاں بری سمرا بتاؤ کیا حال چالیں سب ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں کہاں ہیں آپ نہ آپ گھر آرہی ہیں نہ مجھ سے بات کر رہی ہیں اور فون کرتی ہوں تو آپ تھوڑی سی بات کر کے فون بند کر دیتی ہیں کبھی تو مجھے فون کر لیا کریں کبھی تو بوچھ لیا کریں کہ چھوٹی بہن کے سال میں مگر آپ تو ایسے کوئی بات نہیں سمرا دراصل آج کر رمشا کے پیپر چل رہے ہیں تو وہ تو پڑھائی میں بیزی ہوتی ہے تب سارے کام مجھے ہی دیکھنے پڑتے ہیں نا ہاں اب چل گیا نا پتا آپ کو وہ تو آپ کی بیٹی تھی جتا سارا گھر سمال کے رکھا ہوا تا آپ کا خود کرنے پڑھ رہے ہیں نا کام تو آپ کو پڑھ سلائے کے کام کیسے ہوتے ہیں اور یہاں میں ہوں صبح سے لے کے رات تک پورا دن گھدو کی طرح کام کرتے رہتی مجھال ہے جو کوئی میرا ہاتھ بٹا لے اور آپ تھوڑی دیر میں آپ کو فون کیا کر لیتی ہوں کہ اپنا ہاتھ بتا دوں تو آپ تو بات ہی نہیں کرتی ہیں سیدھے مو سمرہ مجھے کھانا بنانے میں دیر ہو رہی ہے میں تم سے باد میں بات کرتی ہوں ٹھیک ہے بچوں کو پیار دینا میری طرف سے اوکی اللہ حافظ آپی میری بات تو آپی آپی کھانتے اپنی کیا ہو گیا آپی کو مجھال ہے کوئی میری بات توجہ سے سن لے کچھ سنتا ہی نہیں میری اس گھر میں کس سے کھا ہوں اپنے دل کا حال اکنے کم مارکس کیوں ہیں تمہارے اور رائٹنگ درہ دیکھو کس کدر گنڈی ہے اور دیکھو ٹی وی اور دیکھو کٹو پڑا ہی لکھائیں مجھے ماں دھیان ہی نہیں ہے سارا دھیان ٹی وی مجھے لگاوا ہے اور یہ رائٹنگ سارے ماں پہ کام کریں میرا گلہ دبا دیا بلکہ وہ ٹیپ ہوتی ہے ٹیپ ٹیپ میرے مو پہ لگا دیا تاکہ آپ کو کوئی آواز ہی نہ آئے پہلے تو بڑا کھنٹوں مجھے فونوں میں بات لگیا کرتے تھے اس وقت تو آپ کو میری آواز زہر نہیں لگ رہی تھی اور ابھی آپ کو میری آواز زہر لگ رہی ہے تم کیا ہماری باتیں سن رہے ہو سارا دھیان تو باتوں پہنے مجھے فونے تو آپ کو میری آواز زہر ہوگی تو آپ کو مجھے ٹیپ 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 آپ کو پتے ہیں نا آپ کے بغیر میں کھانا نہیں کھاتی کتنے ٹائم ہو گیا ہے بچوں نے تو کھانا بھی کھا لیا وہ سو بھی چکے آپ کب آ رہے ہیں گھر آپ نے کھانا کھا لیا کس کے ساتھ کھایا کیا آپ دوستوں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ٹائم ہی سپینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں آفیس سے بھی دیر دیر سے گھر آ رہے ہیں جب دیکھو دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ کیا شروع کر دیا ہے آپ میں ٹھیک ہے آپ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے میں بھوکی سو جاتی ہوں بیوی سے زیادہ دا ان کو دوستوں کی پردار بیوی تو ایک شہ ہے جو گھنے پڑی ہے بیوی اور یا روی کی کوئی ہیسیتی نہیں ہے اس گھر کیا ممو میں ممو کھا کھای مجھے فرنس رائز کھانے کہ کون سا تائم ہے فرنس رائز کھانے کھانے کا جاہاں سے مجھے تنگ نہ کرو ممہ مجھے کھانے ہیں اچھا بنا دونی کیا کر رہے ہو پالک کو نیچے رکھو نا سانی سساریم بول دیتے نا کہہش تو کھانے میں ساکہ ہی نہیں ہے پورا دن بچے تن کر رکھتے ہیں اور شام میں میاں کی گلے شکفے سنو سندگی نہ ہوگی گویا کوئی کہدے با مشاکت ہوگی اس گھر میں ساہانہ بنا دوں گی چھو ایسے آہ ساہر 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 ساہرم کیا ہوگی میرے بچوں کو چار دن ہوگی ایک تو بستر سے دی اٹھا اور یہ اس کو تو جیسے چپ لگی ہے کس کی نظر لگی میرے بچوں کو کسی کی نظر نہیں لگی یہ صرف اور صرف تمہاری زیادتی ہے بچوں کے اوپر اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے اتنا مارتا ہے اس طرح سے تم نے اتنی زور سے اسے دھکا دیا کہ دیوار میں جا کے اس کا سر لگا اور سر پھڑ گیا احساس ہے تمہیں بچہ کتنا کمزور ہو گیا ہے اور یہ اسے بھی چپ لگ گئی اسے دیکھ کر کیا کروں سارے کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا اس گھر کا سنناٹا نا مجھے کٹ کھانے کو دور رہا ہے ان کی شرارتیں دیکھنے کو سننے کو میرے کان ترس گئے سنناٹا میرے ذہن پہ ہتورے برساتا ہے ہتورے کھانے کی ٹیبل پہ کھانا ایسی ترتیب سے لگا رہتا ہے گھر کی صفائی کو کیے ہوئے ہفتے گزر جاتے ہیں گھر خراب ہی نہیں ہوتا یہ خاموشی مجھے بہت بری لگ رہی ہے سارے میرے دل میں ایک بوجھ ہے میرے بچے کب شرارتیں کریں گے سارے کیوں نہیں بولتے گے کب بولیں گے کیا ہوگے ان کو کتنا سمجھایا تھا میرے کتنا سمجھایا تھا کہ ہر بچوں کے پیچھے نا بڑھی رہا کرو خفرانے نعمت ہوتی ہے اللہ نے تمہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا اور تمہیں ان کی قدر ہی نہیں کی لوگ تو ترستے ہیں اولاد کی نعمت کے لیے ان کی شرارتوں کے لیے ان کی شور شرابے کے لیے مذہر تمہیں تمہیں تو اپنے گھر میں سکون اور درتیب چاہیے تھے تم جاتی تھی کہ ہر وقت تمہارا گھر صافت اتھرا رہے اب سب کچھ میسر ہے نا تمہیں کیوں رو رہی ہو تم تم جاتی تھی کہ جب تم ٹی وی دیکھو تم ڈائزسٹ پڑھو کوئی تمہیں ڈسٹرپ نہ کرے کھانا تم سکون سے کھا سکتے تو کھاؤ جا کے کھانا کوئی تمہیں ڈسٹرپ نہیں کرے گا سکون سکون نصیب ہو گیا تم جس کی تمہیں ہمیشہ سے شکایت تھی اب رہو سکون سے اور اپنی مرضی کی زندگی کو سارے کوئی تنگ نہیں کری موسیقی موسیقی ساد ساد میرا بچہ کچھ تو بولو کب تر ایسے خاموش رہوں گے نراز و موسیقی چھو اککا مرومز آج کے بات بلکل بھی نہیں ڈاٹوں گی مام کو لیکن پتھا کچھ تو نے آپ �raw کے ساتھ کو لگے خمس کما بھی بھائی سے بات کر لو موسیقی با کھلے میں بلکل بھی باد کر لو موسیقی اگر آپ کو بھی کیا ہو گئے آپ بھی چپ ہو گئے آپ تون کو gro iawn میں کھیلنا تھا موسیقی میں بلکل بھی نہیں مجھا بنا کروں گی جب دل چاہے پیiac screamed موسیقی باب تو کرو کتنی پریشان ہے ماں موسیقی Vکٹ affects ماما اتنی پریشان ہوگی آپ کو ایسے دیکھ دیکھیں بیٹا کچھ تو بولو جب آپ ٹھیک ہو جاؤ گے آپ کو جتنی مرضی دل چاہے آپ گھونڈ جا کے کھلے ساتھ بیٹا چلی سے ٹھیک ہو جاؤ آپ ماما بہت پریشان ہے آپ کو لے کے کچھ تو بولو بیٹا موسیقا 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 موسیقی 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 بس ہمیں ساد اور انتی پکار رو رائی کی آپ ہماری تفسی ساتھ کو کچھ لے رہا سوئی تو کیا میرا رویہ بچوں سے اتنا برا تھا کہ یہ بچے میری بجا سے اس گھر میں آنا پسند نہیں کر رہے سارے رشتے مجھ سے دور ہو گئے میرا رویہ سب سے کتنا عجیب ہو گیا تھا کہ آپ ہی تک میرا فون نہیں سنتی تھی کیونکہ میں ان کو ہر وقت اپنی فضول باتیں سنائے جاتی تھی اور سارم سارم نے گھر پہ دیر سے آنا شروع کر دیا تھا دوستوں میں وقت گزانے لگ گئے تھے کہ انہیں گھر پر میری چیخ و پکار کے علاوہ ملتا ہی کیا تھا انہیں گھر میں سکون چاہیے تھا جو کہ میں انہیں دے ہی نہیں پا رہی تھی پچے مجھ سے کتنا بزن ہو چکے تھے کیونکہ میں تو ان پہ بلا وجہ ڈانٹ پیٹ کرتی رہتی تھی ہمیل نے مجھے کتنا سمجھایا لیکن میں نے کبھی بھی ان کی باتوں کو سمجھا ہی نہیں اپنے روائیے میں تبدیلی لانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی یا اللہ میں نے تیری نعمتوں کی قدر نہیں کی میں بول گئی تھی کہ بچے گھر اور ماں باپ کے دل کی رونک ہوتا ہے اے اللہ میرے اس گھر کا سمناٹہ دور کر دیں میرے بچوں کی پھر سے اس گھر میں آوازیں کونجیں مجھے اس آزمائش سے نکال دیں میرے مولا میں اپنے آپ کو بالکل تبدیل کر لوں گی میری زندگی میرے بچے ہیں میرا گھر ہے میرا شوہر ہے میرا سب کچھ ان کے لیے ہے تس ایک بار میرے بچے نورمن ہو جائیں میں کبھی بھی ان کی ناشکری نہیں کرو گا میں کبھی بھی ان کی ناشکری نہیں کرو گا سات سات میرا بچے آپ تو میری جان ہو نا سوری میں نے آپ کو جان بوجھ کے دھکا نہیں دیا تھا مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ کا آپ کا سر پھٹ جائے گا میں تو بس پریشان تھی آپ کو چانے کا بول رہی تھی ماما نے آپ کو ہرٹ کیا ہے جان بوش کے نہیں کیا میں سوری بیٹا وہ مجھے معاف کر دیا بیٹا اممہ آپ نام ہوئے میں آپ کو تنگ کر رہا تھا اس لئے آپ نے مجھے پیچھے کیا تو میں نیچے گر گیا سوری بیٹا آپ تو میری جان رونا آپ کے ساتھ کبھی بھی اثر نہیں کر سکتی آپ کے ساتھ کبھی بھی آپ کو ہرٹ نہیں کر گی پرامیس آپ کو تاتو کی بھی آپ اب تم لوگ دیکھنا یہ بورٹ کھلتے ہی کتنے پیسے جاتے ہیں ایک پیسے جائے گی ہرے جائیں گے ایک پیسے جائے گی ہو شکریہ شکریہ میری گھر کی رونے کے دوبارہ سے واپس آگے ہم میری بچوں نے پھر سے کھیلنا شروع کر دیا سچ ہے گھر کی رونے کے تو بچوں سے ہی ہوتی ہیں میری بچوں سے کھلنا چکرین میں بھی کھیلوں گی کھلنا ہے تو سامنے آج کے کھیلو نا یہاں سے کھیلتے کیا اچھا بچوں بچوں جلی سے تیار ہو جاؤ کیونکہ آج ہم کریں گے باہر ڈینر اور کھون کھروائے گا مام آہ کروائیں گے مجھے راستہ کو ہی دکھا جانے کیسے کب کہاں بندہ یہ کھو گیا اے میرے مولا مجھے راستہ کو ہی دکھا راہ سے بٹک گیا چلتے چلتے دھک گیا مجھ کو بچا پھر سے اٹھا اب سنے تو دل کی دعا اللہ اللہ کر بڑیا اللہ 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 کر بڑیا اللہ 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 کر بڑیا اللہ اللہ